اور کس دن ان روحوں کے اندر تڑپ پیدا ہوگی بیداری پیدا ہوگی کس دن موسیٰ و حارون یہ نداب اللہ بیگ کہا جائے گا کتنا عجیب زمانہ ہے کبھی آنکھیں کھول گئے اپنے زمانے کو دیکھو عزیز من ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس کے گرد کھڑے ہیں کس کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ کم مصیبت ہے یہ کم مصیبت ہے کہ علی گھر میں تنہا ہوں اور ہم علی کے پڑوس میں رہ کے اپنی کھیتی بڑی کر رہے ہیں اپنی جاب کر رہے ہیں یہ تھوڑی مصیبت ہے ہمارا تعلق ہی کوئی نہ ہو یہ کم مصائب ہیں کہ امامِ اسکری انتیس سال پیدائش سے لے کر شہادت تک معسکر میں اسیر رہے ہیں چھونی میں اسیر رہے ہیں یہ کم مصیبت ہے کہ زمانہ اس قدر لا تعلق ہو گیا ہے اور اپنی جو امامت کے محافظین ہونے چاہیے تھے وہ اس قدر خطرناک ہو گئے کہ اب ان سے بچانا امام لازمی ہو گیا ہے اب جعفرِ قذاب سے بچانا لازمی ہے امامِ وقت کو امامِ اسکری کا زیادہ وقت جعفرِ قذاب سے بچانا لازمی تھا جو روز حکومتی معمور لے کر روزانہ امامِ اسکری کے گھر پہ چھاپا مارتا تھا جو امامِ اسکری کے بارے میں جس نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوا تھا کہ امامِ اسکری کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی امامِ اسکری علیہ السلام نے دیکھیں کس سختی کے اندر کیا مبارزہ کیا ایک اور موضوع عرض کرنا جاتا تھا لیکن آج نہیں ہو سکے گا وہ عزیزان وہ یہ ہے کہ امامت یہ زعامت کسی صورت میں معطل نہیں ہو سکتی یہ جو ہم نے ایک رویہ اپنایا ہوا ہے کہ چونکہ تاغوت ہے پس زعامت ہوئی نہیں سکتی یہ غلط ہے یہ تصور تاغوت کے نظام میں تاغوتی نظام میں بھی امامت کی زعامت عملی ہو سکتی ہے اور شیعہ اسی کو کہتے ہیں وہی شیعہ کہنے کا حق دار ہے جو رسومات تاغوت کے دور میں ادا کر لے جو ہنس رولے وہ نہیں شیعہ وہی ہے کہ جو ہر دور میں فرعون کی حکومت ہو مومنِ آلِ فرعون قرآن نے کردار ادا کیا ذکر کیا ہے مومنِ آلِ فرعون یعنی فرعون کی قوم میں سے ایک مومن تھا فرعون کے نجات میں سے فرعون کے پیروکاروں میں سے یا اس کے جو تحت لوگ تھے ان میں ایک مومن تھا جس کا ایمان موسیٰ پر تھا وہ فرعون کے نظام میں رہ کر مومن تھا یعنی پیروی فرعون کی نہیں بلکہ موسیٰ کی کر رہا تھا بلکہ فرعون کے گھر میں ایک خاتون تھی زوجہ فرعون اس کے زوجہ تھی اس کی بیوی تھی اس کی اس زمانے کے رواج کے مطابق زوجہ تھی اس کی یہ فرعون کے گھرے میں تھی اس سے زیادہ قربت فرعون کے ساتھ اور کس کی ہو سکتی ہے زوجہ سے زیادہ اور یہ مومن تھی یعنی یہ زعامتِ الٰہی میں آگئی ہے فرعون کے گھر رہ کر بھی یہی تشیعوں کو سیکھنا ہے یہی سبق یہی آیتِ تشیعوں کی آیتیں کہ کس طرح تاغود کے سائے میں تاغود کے نظام میں محول محیط میں مومن رہا جائے رسومات سے نہیں ہوتا مومن زعامت میں آنے سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے یہ تاغود کے اندر رہ کر تاغودی محویط و محول میں رہ کر بھی زعامتِ الٰہیہ میں انسان آ سکتا ہے اُلٹ کر دیں فقط داستان کو جس طرح ابھی تاغود پرستی کرتے ہیں اور امامت کو جہسہ دیتے ہیں ترخاتے ہیں فقط رونے دہنے پر اور فقط نعرے پر شعار پر رسومات کے ذریعے امامت کو اسی پہ روکا ہوا ہے اور عملا اتباع و عملا پیروی و اقتداء سب تاغود کی کرتے ہیں اسی کو اُلٹ کر دیں کہ تاغود کے لیے ریاکاری کریں اور عملی زعامت سر پرستی ساری امام کی قبول کر لیں پیروی اس کی کریں آپ یہ رسومات ساری تاغود کے لیے انجام دے دیں تاغود کی بھی رسومات ہیں وہ بظاہر بجال آئیں کوئی حرج نہیں ہے اگر زعامت امامت میں آ گئے ہیں رسومات تاغود انجام دے دیں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن زعامت امامت میں بھی نہ ہو